اللَّتِ فُزِلَتْ عَلَىٰ نِسَائِ الْعَالَمِينَ بَجَالَنَا مِنِ الْبَاقِينَ عَلَىٰ مُصَابِ الْحَسَنِ وَالَغْحُسَائِنِ وَتِسْعَتْ بِنِ زُرِّيَةِ الْخُسَائِنِ اللَّذِينَ مَنْفَقْ عَلَىٰ مُصَابِهِ مِرْجِحَا حَسَنَاتُ عُوْعِمْ وَالَسَاقَلَائِنِ وَالْحَسَنِ 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 مَا اُنزِلَهِ الْعَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَالْحَسَنِ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهِ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صَلَوَاتُ فَوَازَهُمْ وَاللَّهُ حَسَلَتْ عَلَىٰ مِنِ حضرتِ قِرَامِ سَدَاتُ وَمَنِينَ سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ تَوْفَعِيَا اِلِمْ مَدَدَ پانج بارہ چودہ توڑا میں رہتی ہونا کوئول فروا جیتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دے دلی نیک مقاصر فورے فروا مومن مقصود دے مولا دینی دنیاوی حجات فورے فروا ملک موسن صاحب تحصید دے صدرین مالک ہونا دے رزق بختی زیزافہ فروا ہر ماتمی ازدار علی و علی اللہ پڑھنالے دے بار میں آقا محافظہ موڑا قائدہ ملت جعفریہ آغا حمدلوی موسی صاحب دے مالک درجات بلند خربائے سید کرم شاہ قازمی سید نزاکت شاہ ملک بشیر احمد اور تمام مومنین مومنات دنیا جا چکے ہیں مالک سمن وعدہ علیین اچھ مقام دا سربراہ تحریک نفاظ فیقہ جعفری آغا حسین مقصود صاحب دے مالک زندگی دراز رکھے مختار فرس دے جوانا نمالک دن دوبنی رات چوبنی ترقیتہ فرقائے اس ویلے میں چھٹا پارا سورہ میدہ دی آیت نمبر ستاٹھ دی تلاوتہ شرفہ سید سکسٹی سیوند خالق فرقائے یا ایوہر رسول و بلک او میرا خاص رسول تبلیغ کر ما انزلہ علیکہ جو تیری طرف ناظر کیا جا چکا ہے وائی لم تفعل فما بلگتا رسالتا اگر میرا سونا حبیب او تو پیغام سنیا امت تک نہ پوچھایا رسالتا کیتا ہی ککھنے ڈاکٹر بشارت صاحب خالق فرمایا اللہ فرمایا سنیا محبوبا تُو اعلانِ ولایت کر اللہ تینوں شرارتیاں دی شرارتوں بجائے گا پتہ جلیا اعلانِ ولایت جیتے ہوئے شرارتی بھی بیچے ہی اندر نے توجہ ہے اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا یا جو رسول بلگ او خاص رسول موسیٰ جا نبی جیتیاں بشارتاں دنڈا ٹر گیا عیسیٰ جا نبی جس دا حکومتی ہون دا خیش ہے ماندائی بلگ تبلیغ کر ملد آگیا لیو تحریک نفاذ فقہ جعفری اور ساڑھا نصب العینی ولا آزا اور حرومت ساداتے میں ایک مقام تے پہنچیا دوست منو کہیں لگا حیدری صاحب آج تُسا تبلیغ کرنی ہے تبلیغ تو میں کہا میں چھلیاں بیچنا ہے یہاں توجہ ہے میں تبلیغ ہی کرنا ہے بابا جی وہ پھر میں ہور بھائی جی سپیکر دے نزدیک منو پارکتا حیدری صاحب تُسا تبلیغ کرنی ہے تبلیغ میں کہا تیرا کی مقصد تبلیغ دا کہ تُسی نماز اور روزہ دسنا ہے میں کہتے ہیں تو پتا ہی نہیں تو گالکی دینا لکھیا کارنا ہے بائی بسم اللہ تو لیکن سینے بننا سکتا محلہ داؤ کے آلیا مرید کے آلیا پورے قرآن دیتے لابد کر جا جدو اللہ نے اپنے رسولوں آکھا پن لگ تبلیغ کر نبی نماز اور روزہ نہیں دا تارک ہو گئے ہیں نماز دا حکم پہلے ہی دو حجرین واجب ہو چکے آسی ہیں بائی بسم اللہ تو لیکن سینے بننا سکتا قرآن پڑ جا ہوں تو لیکن قبر تک قبر تک لیکن معاشر تک دعوت افی کریں جدو اللہ نے پیارے حبیب نو آکھا تبلیغ کر نماز اور روزہ نہیں دا سیاہو پہلے ہی دس بیٹھے سن ولایت علید اعلان خروایا قرآن نے تس دیتا تبلیغ نا ہی علی 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 اللہ دی تقریر دا جڑا تو آنوا کے جی تبلیغ کرو دیکھیں ولایت علید دلیلہ شروع کر دیو اعتاق پڑو حدیثہ پڑو سنت خدا بھی ہے سنت رسول بھی ہے اوچا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے میں ہمیں اندرو بار نہیں آیا چودہ بندیاں نو جیلہ چلی انو غلیلہ پڑا آکے تو ہٹے سامنے رکھنا ابھا جو ہے دعا ماں مومنہ دی احسان موزہ لہور علی سینڈ دائے میں معصومہ لہور دائے داردہ میں پٹے آڑا ساکھا ہوں ابھا جو ہے یا یو رسول بلک اے شیعہ سنی بھائیو اے آیت کتھے نازل ہوئیے اے نارو والت تھی یہ اے ساتھوں کی آئیے آئیت کسور نازل ہوئیے برادران اسلام دی کتاب تفسیر سال بھی ایک تفسیر دور مرسور علامہ جلال الدین سیوتی جد دو سوا دو سو ٹھانوے دو تفسیر فتر قدیر علامہ شکانی تین تفسیر فتر بیان واب صدیق اصن چار تفسیر وحید علامہ وحید زمان اے پنجے تفسیر آج مجود ہے ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمادے نازلت آج لائے تو یومہ غدیر خومن فیر ابن ابھی طالب یا یا رسول اللہ بلگ دی آیت اٹھارہ زلہ جدا ہیری غدیر مقام کے نازل ہوئی اللہ فرمایا سوڑے آج بازو چاہ کے بخواہ دے ہیں تفسیر فتر قدیر جب تفسیر فتر قدیر اللہ تعالیٰ علامہ وحید حرامی کی پہتان وحید زہد و جہان مہرائی تفسیر فتر قدیر تفسیر فتر بیان اچھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دن کنہ نکرہ والا حضر رسول اللہ ہم رسول کے دور میں سعید کو یوں پڑھتے تھے یا یا رسول بلگ ما انزلائلے کا انہا علیان مولان مومنی کہ پہنچا جو تیری طرح نازل کیا جا چکا ہے کہ علی لوگوں کا مولا ہے تمام شیعہ حدیث اور تفسیر وچہ حدیث غدیر موجود ہے میرے اہل سنت پانچہ دی سیاستہ دیا کتاباں چوئی بن ماجہ ترمزی شریف سنن نسائی وچہ حدیث غدیر موجود ہے بلکہ اگر یاد رکھا جائے اہل سنت تری سو ساٹھ علماء نے جنا حدیث غدیر اپنی کتاباں چے درج کی تھی ہے کنہ علماء تری سو ساٹھ کابچ بوتکنہ کو سن یاد رکھندہ طریقہ نازلہ اور ڈیڑھ سو صحابہ تو حدیث غدیر مروی ہے اے دیا پچتر سندان میرا شیعہ اور اہل سنت بھائی یاد رسول اللہ بلک دیا ہے دی تعمیل وے تیرے پاک تیرے میرے پاک رسول نے کام کڑا کی تا اہل تھا میرے حدوے کتاب مرکات شرامشکات شریف مرکات شرامشکات شریف جلد نمبر دی گیا رہا ہے سوائے دہ تین سو ننجاور کے دا سجا پاس ہے ملتا حمدہ چھاپا ہے مرید کی آلے آئے کہ صحابی نہیں صحابہ دی جوڑی روایت پکار دی یا یہ رسول اللہ بلک دیا ہے دی تعمیل وے تیرے میرے پاک نبی نے کام کڑا کی تا ملتا حمدہ چھاپا ہے ملتا حمدہ چھاپا ہے شیعہ سنیوں ایک صحابی نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کار دی براہ بیڈازر سے زیاد بن ارکم کہ گدیر دا مقام آئی سوالہ کھتا مجمع ہے ریت بھی انگارے بنی کھلی آئی بسم اللہ بسم اللہ ریت انگارے بنی کھلی آئی تے سرکار نے جڑے اگے چلے گئے انہوں پیچھے بلایا جڑے پیچھے رہا گئے انہوں نے انتظار کی تا جدو مجمع سیمٹ کے نکتہ اعتدالتے آگئے ہیں تے نبی پاک فرمایا خطیب اسلام مولانا شرافت باٹ صاحب تشریف لیا ہے انشاءاللہ یہ اپنی تحریک بھی دی ہے ارکن ارکن میرے بعد خطاب کرن دے سرکار دوالا فرمایا مسلمانوں دسو میں توڑیاں جانا تو توڑیتے زیادہ حق نہیں راکھتا سارے مسلمان آکے شاہن شاہن بھی یا تُسی ساڑییں جاننا مال عزت تو زیادہ حق راکھتے دوبارہ حضور نے پوچھیا اللہ سمتہال مولانی اولا بے کل مومن امناسی کال بھلا فرمایا کیا میں سارے مومنہ تو اونا تو اولا نہیں سوالہ کھدے مجمع آکھیا یا رسول اللہ تو اولا ہے نبی فرمایا جیدہ میں اولا او دا حیدر کرار مولا مرجید کی آلیا نبی پاک نے سرکار دو عالم نے پہلے مسلمانہ کل اللہ دی توہیدہ اقرار لیا غدیر خمد مقام تی اٹھانا جیدہ دا حجر پھر اپنی رسالہ دا اقرار پھر بازو چاہ کے فرمایا جس جس کا میں مولا اس اس کا شیو سنیوں نبی دسنا چاہے چاندے سمجھے بس نبی دسنا چاہے tip مضان محمد اپنی بھی بیویاں دا اقرار جیسے جیس کا مائے مولا اوسوس کا مرید کیا لئے ایک شخص میں نے مباسج کہنے لگا حیدری صاحب اٹھارہ زلحاج لکدک سہرا حضور نے پڑھانا دمیبر بڑھایا سوالہ کھتے مجمع جڑا مان کنتوں مولا فربایا اوہ تے کوئی حضرت علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان تے نہیں سی تے میں کہا ہورکڑا اعلان سی کہن دا صدی جی گالے غدیر دے مقام تے ایک بندہ حضرت علی دے ہتھی پہ گیا تے نبی بازو چاہ کیا کہا فہازہ علی انو مولا انو کا کھناکیا جے میرے چاچے دا پتر ہیں ملک صاحب میں پوچھے مولا دا ترجمہ چاچے دا پتر ہے کہن دا ہاں چچا کا بیٹا میں کہا اللہ قرآن اچھ کہن دا مولا ترجمہ کی کریں گا اللہ بہترین چاچے دا پتر ہے اے جواب دیتا نا پاج کے دوجہ پاسے ٹور گیا کہ نبی بازو چاہ کیا کہا جیدہ میں گوانڈی او دا جے اے نئی نبی آکھنا سی جیدہ میں گوانڈی او دا علی گوانڈی تے مدینے شریف جا کے کہہ لیں دے سیرات تازہ تازہ مسلمان سان انہوں نے توپے کھلا رکے ٹھنڈہ سانوں دی روڑ گا دیا بڑے بڑے مولوی مولوے مفتی مفتے حافظ کاری پرفیسر حدیثِ قدیر دے ترجمہ چھوڑا کھا گئے نے کیوں زبان تے علی حیثی دے روش ہو گئے اے پرفیسر تہر القادری کتاب لکھی ہے سیفر جلی علا منکر ولایت علی لیکن حدیثِ قدیر دے ترجمہ چھوڑا کھا گئے انہیں منکنتو مولا حفاظ علی انہوں مولا دا ترجمہ کیتا ہے اس حدیث پاک دا نبی بازو چاہ کیا کیا جیدہ میں دوست پنجابی چیز ترجمہ جیدہ میں یار ادھار علی یار قادری صاحب یار ترجمہ کرنا ہے حدیثِ قدیر ویچ مولا دا ترجمہ یار کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے اببا جیدے پرانے مرشد سلاکار لے آئے تھے کیونکہ مشکہ سوا سلاکار لے آئے تھے کیونکہ مشکہ سوا پانسوں پرانے دلکھے امریکات شرح مشکہ مجود ملہ دائے اللہ جیدہ نبی پاک من کنتو مولا فرمایا اس تو بعد حضرت عمر اٹھے ہونا کیا بکہ نبکہ لے کیا بنا پتال بس باتمہ مسائدہ مولا جو مولا کنے مومن مومنہ دن حضرت عمر اٹھے ہونا کیا مبارک ہوئے مبارک ہوئے آیا ابو طالب کے بیٹی علی آج سے لے کر مولا ہو گیا تمام مومن مردوں کا مولا ہو گیا تمام مومنہ عورتوں کا مولا ہو گیا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا عورتوں کا مولا عورتوں کا مولا قادری جی تُسی کہیں دیو حدیثِ غدیر چھ مولا دا ترجمہ آ رہے حضرت عمر قیدن علی مولا ہو گیا مردان دا بھی عورتان دا بھی مردان تیاری نب گئی اور مسلمان بڑے مامان اور ترجمہ ہو کر جڑا بیبیاں تو بھی ٹھکے بابو دو کھڑا میں برتے گادی دالم گواہے سکھا لگ دا قرآن میرے سیرتے مجودے میرا اہلے سنے سنے بیرا ٹھارا دل حج دا ہجری نبی پاگیرامان کلدو مولا فروایا حدیثے قدیر وے مولا دا ترجمہ نا چاچے دا پترے نا گوانڈی ہے نا یارے قرآن سیرتے رکھے کہیں نا مرید کی آلیا جیس مانے بیچ رسول مولا اسے مانے بیچ علی مولا بسم اللہ بسم اللہ جیس مانے بیچ شمسی صاحب رسول مولا اسے مانے بیچ علی مولا اسر ترجمہ سنانا حدیث قدیر مولا دا قبلہ شرافہ صاحب نبی بازو چاہ کے فروایا جس جس کا میں آقا وارس حاکم سرپراست خوس خوس دا حیدر قرار آقا وارس حاکم سرپراست یہ وہ ترجمہ جڑا بیویاں تھی بھی پورا آیا بخاری تمہیں پرانا محدث لگ دیا انا علی انا اممانی رسول اللہ سلاللہ حلی ارسل فسدنا خلفی خود مولا علی پاک بھروایا اٹھارا حدیدہ حجری سوالا قدمت نبی بازو چاہ کے من کون تو مولا کیا میرے سارتے ولایت اور خلافت پاک بنی پاک یارا دے سیرات نہیں بنی جان دی وارسان دے سیرات بنی جان دے اور میرا اہل شیعہ اور اہل سنت بھرا میرا اہل سنت سنا بھرا یاد رکھی پاک مصطفیٰ پاک مرتضی سارتے ولایت اور خلافت دی پاک بن ریسان اس پاک داناسی صحاب سین حلوی علی الف بے پاک مصطفیٰ پاک مرتضی سارتے چھارا اور خلافت دی پاک بن ریسان پاک دادی آخری پیچ باقی سی جبریل آئیت لیکن نازل یا سورہ مہد آئیت نمبر تین آل یوم کمال تُل دین کم وات مام تُو علیکم نعم دی ورد تُدا کم سلام دین اللہ بھر بھر منا سنیا محبوب آج تیر اعلان کیتا آج میں نے تیر دین کو مکمل کر دی مسلمان آئے نماز بھی دین روضہ بھی دین حاج بھی دین زکاة بھی دین خمز بھی دین جہاد بھی دین تبلہ بھی دین تبرہ بھی دین عمر منبار دین لیکن دین مکمل نہیں ہویا جب تک مصطفیٰ نے اعلان ولایت نہیں بھروا سیدہ مومن شیعہ سوچیا جدو نبی دا پورا دین کسے بھی دین ساڑھا کلمہ ساڑھی ازان ساڑھی نماز کی میں مکمل ہو ساگ دین بھی دین بھی دین موضت القربہ کتاب سید علی ولی حمدان برادران اسلام دی ستویں اٹھویں سدی محدث موضت القربہ چلے دین جدو نبی مان کنتو مولا دا اعلان کیتا خلیفہ دو فرمان یار رسول بھی جمبی شعب حسن الوج تیب ری یار رسول بات چاہ کہ مان کنتو مولا پہ فرمان دے سو میرے سج پاس گبر جوان سی کنڈل دے وال سن خشب واد کلون دیا سن ام کون علا کے کہند سی اعلان یاد کر لہ پول نہ جائیں نبی پاک فرمائے انہ حلی سمن مولد آدم سرکار دو آدم فرمائے کوئی آدم دا پتر نہیں سی لکن جبرائیل انسانی شکل جبرائیل تین کون علا کے تاقید پہ کرد سی لک دا سر سر نا کد نا یه ل مناف کون ولا میرے شیعہ سنی بھائیو کوئی گیارہ بجے گدیر دا خطبہ شروع ہویا سی اٹھارہ زل حاج نا میرے آلو بے خیائے جن فیر گلتو انہ سمجھ چاہو نہیں نبی پاک صاحب علاق نے اعلان تو بات خیم آلو آیا کنڈیشن رساف کرا کے مولا علی واسطے خیم آلو آیا میرے آلو بے خیائے مولا دا مولا علی تخت لائے کمیانو کمی رہن دے سردار رہن دے حیدر 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 محمد اللہ حیدر 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 جی ٹوٹی زندگی ہوئے میرا مقصد ہے جندا مجلس سے کوئی شیعہ بندہ لے کے جائے اے ناوے بعد چونو جوٹا ہی یاد رہے جنتے نائد دا پتاوے نا حدیث دا پتاوے اوے جو ہے کمیانو کمی رہن دے سردارانو سردار رہن دے او جڑا خیم اللہ اگلو ہے نا شیعہ سنی پھائیو سرکار دو عالم نے تیپندیاں مبارکہ دینیاں شروع کی تھی مبارکہ دے دینیاں دینیاں زہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا سرکار دو عالم تیج دار ختم نبوت نے زہر سر کٹھی پڑا چھتے پھر لوگاں مبارکہ دینیاں شروع کی تھی کیونکہ غدیر چیکتو دے بندہ اینیسی بے شمار سنگ مسلمان بے شمار سنگ پھر مگرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا بھائی جی سرکار دو عالم نے مگرب شاہ اکٹھی پڑا دی تھی اسی شیعہ زہر سر مگرب شاہ اکٹھی کر کے نبات پڑنیاں جتھے سنتِ رسول ہے او تھے اعلانِ غدیر دی یاد بھی ہے دیوانِ علی کتابِ یو پی سی پی دیو مندی چھپے او دے مجودِ شیعہ سنی پھائی جو حضرتِ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے ذاکر بان گئے غدیر بھیجے مصطفیٰ دینات خانتے ہیں عیسان حسان بن صاحب غدیر اچھ مولا دا ذاکر بان گیا کہیں دے خون یا علی رضیتوں کا مطابع نہیں امامہ علی مصطفیٰ نے تیری امامت اور ولایت کا اعلان خروا ہے اگڑا حوالہ بڑا نیابِ یاد رکھے ہے کبرنیا کندھا تک کام آئے گا میں سانیا دا نو کرا میں کوئی کاروباری بندہ نہیں لہور علی صحیحن تا پٹے آڑا ساکھ گاں وکیلہ آنکھا تسی آٹھے ذیل آجے چھے بجے بار آنا ہے ساتھ ذیل آجے پانچ بجے لہور علی صحیحن میں بار کھڑا 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 توجہ ہے دعا ما تو آڑیاں ساریاں مومنہ دیاں سان موجزہ میری پاک معصومات اللہ حوالہ بڑا نیاب حوالہ یاد رکھے مہارج نبوات برادران اسلام دے نام سدید مہاد سلاما کاش فی لہدن شیعہ سنی بھائی تیری میری چھوٹی امی جان میں صدق میں قربوں ملہ کی علیہ کی ح Breشتر میں کو اکمہ دل even رکھے فی لکھے رکھے پر آج میں مہاری فیدیک ٹھائیں Petersen تو کہنے مولا دا ترجمہ یارے کہا رہا ترجمہ یار جو تیرے چرمی طاقت ہے دے تو کہنے مولا دا ترجمہ یارے امی کہن دی ادین مبارک دے میرا مولا بن گیا شیعہ دی زید دچ حدیث غدیر دا ترجمہ پوٹھانا کر مولا دا تیہلالی پوٹھانا سلوات بن گیا یہ والا بڑا یاد رکھنا رہا ہے یہاں مولا دا ترجمہ یار کرے نا ہوتے مارا جنو بودہ حوالا سنا شدو کہ ماں کھے علی تو میرا مولا بانے یہ ترجمہ ہی وارس آکا حاکم سرپرست کریں گا تیہاں عزت بچے گی وگرنا نہ تیرے پلے کا کھرانا تیہاں میرا عشی آرہ لے سنو سنو بیرا ٹھارانج لہا جدہ حجری سرکار دو عالم نے جڑا من کونتو مولا فرمایا یہ نبی پاک نے مولا لی دی یاری دوستی دا اعلان نے کی تا اگر یاری دوستی دا اعلان ہن دا اللہ قرآن چے نہ کہیں دا ویلم تفعیل فما پلک دا رسالتا سونے اگر کام نہ کی تا رسالتا کی تا ایک آکھیں اگر دوستی دا اعلان ہن دا تے سیرتے پاک بنن دا کی مقصد سی اگر دوستی دا اعلان ہن دا تے سوابہ نے مبارکہ کیوں دی تیا حسان بن ثابت نے قصیدہ کیوں پڑیا ماں نے پایا کیوں کلیا گدین دے مقام تے دوستی دا اعلان اگر یار دو اعتاں سنو تھکے دے نہیں بیٹھے انہ تیاں پا رہا ہے سورہ مارج بسم اللہ غیر و احمان رحم سالا سائل ام بے عذاب مقل القافر عیدہ ترجمہ سوال کی یا سوال کرنے والے نے اس عذاب کے مطالب جو کافر پر ناظر ہوتا تھا شیعہ دی کتاب بہار و لنوار میرے اہل سنت پائیہ دی کتاب تفسیر قرطبی میرے اہل حدیث دوستان دی کتاب اشمامت لنبریان واب صدیق صنب پھالی صفان رینم تمام علماء اسلام لیکھ دیں جی دوں حضور علاہ نے ولایت کر کے واپس مدینہ آئے تے حارس بھی نمان فیر ہی آگیا مردان چو پہلا مردان چو پہلا ولایتی علیدہ من کر حارس بھی نمان فیر ہی آگیا تے عورتاں بھی چون کھچر علی صلوات پر شیعہ سنیں کتاب دے حوالے دے چوکہ میرے شیعہ اور اہل سنا سنا بیرا حارس بھی نمان فیر ہی آیا مجھے نبیج کہیں دے عمرتان نشد اللہ الہی لیلہ یا رسول اللہ تُسے سانوہ کہا لا الہی لیلہ پڑوزہ پڑیا لات مناتو زابوت بوتنیا پھنیا عمرتان نشد محمد رسول اللہ تُسے سانوہ کہا محمد رسول اللہ پڑو پڑیا عمرتان نشد تُسے سانوہ کہا نمازہ پڑو پڑیا تُساہ کہا روزے رکھو رکھے تُساہ کہا حاج کرو تازہ حاج کر کے پہ تو آڑے نال ہونے زیروی جرہ حاجی تُسے سانوہ کہا جہاد کرو اوہ یہ سانکیتا جہو جہا ساڑے کڑو ہویا تے آکے ہی جہتو الویدہ چاہ گریہ جہتے کہ میں ان اللہ کو لے چلا تے بازو چاہ کے آکھئی من کنتو مولا فہازا علی ان مولا حرز میں نمان فیرکین لگائے علی دی ولایدہ علی دی محبت جے گمراہ ہو کے کڑو کی تا ہی کڑو یہ ولایدہ علی دی ایلان کڑو کی تا ہی کڑو حاج مومن تشاہد بے چلی انوریلہ پڑ دیتے منافق کہیں دینے کڑو اے نا رسول یا خیاسی کڑو والگازہ بو یورہ بھو بے بہدہی اچانک نبی پانک دا چیڑا گزمنہ کویا فرمایا قرآنی پڑیا بما ینتکنلہ حوام میں اللہ دے نبی اس ویلے دا کلام نکار دا جب تک اللہ دی وہی نا جے میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے شیعہ زنی پائیو حرز میں نمان فیریکنڈ بلا کہ واپس مڑیا ہاتھ چکے کہیں دا اللہمہ انکانہ مائی کل محمد حقا نفہم ترین نہ ہجارت من سماویت نہ بے زابنہ نید حرز بن مان فیریکنڈ گا یا اللہ اگر واقعی یہ مولا علی دی ولایت و امارت و خلافت یہ مولا علی دی ولایت تیری طرف امکومت محمدیہ تی باجب ہو گئی یہ گتیر دے مقام تے آسمان تو پتھرائے دے میں ہلاک ہو جاوان میں عربی کتاب آج پڑے آئے بات تو آن دے لافظ بائی مان دے مو چسان بائی جی آسمان تو پتھر آیا حرز بن مان فیری دے سیرچ بجا اگر میں نہیں دسنا پتھر کی تھے گیا کتاب آج پار لیا دیتا یہ حرز بن مان فیری ہلاک ہو گیا خارجہ میں دوبار رہی شیعہ بیچہیں سنی بیچہیں مسئلہ گورا کا گلہ ہے دیتا یہ حرز بن مان فیری اللہ دی توحیدہ اقرار کردہ بڑا بڑا مواحد ہے دسی توحید پر آس محمد رضول اللہ پردہ آجی نمازی زکاة زی جہادی زی زی اے دیا ساری اسلامی کٹا گرییا پوریا سان ملکر کیلئی شہدہ سے صرف صرف علیہ تیری ملکر ملکر اقرار توحید کام آیا محمد رسول پڑھ کام آیا پرہ گاری نہ تقوی نہ نہ تہارت ہارش چور ملکر صرف علیہ تیری دی اجڑے جاہل بلکہ ابو جاہل کہیں دیں کہ علی ولی شاہی کوئی نہیں پڑھ لوتے ٹھیک ہے نہ پڑھ لوتے تاں پہ پھینک چلیا علی ولی شاہی کوئی نہیں تے حرص بھی نمان فیر عذاب کیوں ناظر کوئی دیکھو قرآن تے حدیث سنا آئی مستعب علی پڑھ لوتے ٹھیک نہ پڑھ لوتے عذاب کوئی نہیں منہ قرآن وچھو حدیث وچھو فق وچھو تاریخ وچھو کسی پھڑی پرانی کتاب دوسرا واقعہ سنا کسی مستحاب دے چھٹن تے عذاب ناظر ہو سنت مستحاب دے ترک کرن عذاب ناظر نہیں ہوندہ شیر سنیوں حرس بن مان فہری دی ٹونی پج جانا حرس بن مان فہری تے عذاب ناظر ہونا حرس بن مان فہری دے جن سامدھے پرخ چاہ اڑنا اس غاضی دلیل علی ولی سنت صحاب نہیں اکرارے تو ہی ورزادت ترہ بہت عذاب 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 ایتھے بندے جنی مرضی زید کرن ماشر دمدان چاہر شخص کلو ولایت علیدہ سوال ہونا ہے علی ولی سوال تو کسے نہیں بچن نہ کسے مولوی نہ مولوے نہ حافظ نہ کاری نہ مفتی نہ مفتے نہ چھوٹے نہ موٹے نہ کوٹے نہ لم چو توجہ ہی آرے شخص کھڑو ولایت یہ نیدہ سوال کھولت رہیاں پارا سرہ صفا تعدن برچو واقع پوغم انہم مسئولون شیعہ سنی بھائی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ ان کو ٹہرالو ان سے ابھی یہ ضروری سوال پوچھا جانا باقی ہے بھائی جی یہ سایتہ شانی نظور کی کیامت اللہ دن بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نماز بڑے بڑے اللہ کا مل ہماری روزہ حاج زکاة فرشت کرن دن تسی کون اپنا تعریف کراؤ ٹھیک میں لگ پھر دیو میں بہلے تھے کہاں اپنا امام لیاو پھر اپنا املا دا بڑے تولاو ماشر دے مدان کو دی بندیاں کہنے ساڑے کل امام نہیں رشت دیاں کہنے ساڑے کل توڑے املا توڑن واست کلو گرام نہیں ساڑے کل بٹا ہی کوئی نہیں بند دوڑ کے جان دی جنت پاس حباد شیعہ دی کتاب تفسیر نور سکلین تفسیر البروحان اہل سنت پھائی دی کتاب منصب امام شاہ محمد اسماعیل شہید اے چمر حق کتاب اصویٰ اکل محرکہ اصویٰ اکل محرکہ علامہ ابن حضر مکی ادھ رہتر مفتی ازم مکہ اپنے امام اکاب اے میدان میرے مرشد علیدی ولاید سوال اور اعلان ابی سید خدری رضی اللہ تعالی نبو تی جہاد روکے پوچھے یار سو دس سو تی س شیعہ سنی سنی کتاب بان نبی باق بربایا واقع پوغ منو گم سنون آم ولایت ابن ابی طالب پاق مصطبع بربایا قیامت والے جن جڑے بندی آپ نہیں بات آدھ گرور کار دے جنت اللہ پاس جان دے واز قدرت آئی کہ میرے پاک بگیدہ فرشت ہو اگر دنیا چلی انو والی لا پاڑ دے سن علی والی مان دے سن جنت چور دے سن جہنم چلتا لڑکا دے دیو سججے حد تج قرآن خب حد تج مصطفی دا فرمان ملہ داؤ کہ قرآن نے دس معاشر دے مدان ضروری سوال ہون سرکار دو آلم فرمایا او سوال مولا دی ولایت دا ہون جی علی والی اللہ ہے ایک کو جن نہیں تے معاشر دے مدان ولایت علی سوال جو ہے گفتگو سمیٹریم دو تین جگہ مزید جانا لیکن میں ایک ہے پہلے میرا کھا رہی ہے مالک مختار فورس دن دونی رات چھونے ترکی اطاف پار مرکز علی مسجد راول پنڈ کال بھی مرکز ہی آج بھی ہوتے ہمیشہ ہو رہے مرکز علی مسجد اور موسی صاحب زندہ نے اپنے روحانی فرزندان دی صورت دو توجہ ہے شیعہ دی کتاب شیخ صدو کے اور سنت پھانی دی کتاب میرے حت ویچ کتاب العظم نت والا ام کنا از دی ریٹر نے شیخ احمد مرزو کی چوتھی صدی دی از صفحہ چار سو تی تی مولا علی پاک دی والدہ دی انتقال ہو یا مرید کی آلے ہوتے پاک مصطفیٰ نے اپنی عبا اتار کے کفن واسطے پیش کی تی مان جوا کی سارے مسلمان راڑ کے جنو مان مر مومنین کہیں دینے جنان مصطفیٰ ما فرما من فاتم مل دی حسد کہیں نبی پاک نے تسی جی ہو ہر علی ولی ل پرن علی جی ہر مات می جی ہر تشاہد ویچ علی دی گوا ہی دین آلی زند کی ہو نبی پاک نے اپنی عبا اتار کے کفن واسطے پیش کی تھی مان جوا کھی کبر ویچ اتار اپنی چچی جان مولا لی والد نے تاویز کبر پند کی تا کبر تلقین پڑی اسی تلقین پڑنے جدو کوئی مومن فوت ہو جائے ایک بندہ من کہا لگا تسی شیئے تلقین پڑ دے اسی تے تلقین پڑی یہی نہیں میں کہا تو مرد سمجھ آن دی ابن ماجہ سیاسطہ دی کتاب سرکار دو عالم فرمایا مرد پر تلقین پڑ سرکار دو عالم چچی جان دی کبر تے تلقین پڑی ایک جملہ ارشاد فرمایا تلقین پڑ فارغ نبی دے پاکیزہ صحابہ ساڑے شیعہ دے سیر دے تاج پاکیزہ صحابہ صحابہ نے پوچھے یار سلاج کسی دی کبر تے بے کہ تو تیرہ بیٹا ہے میرے رضی اللہ جو میں جان تسی نہیں جان دے کبر دے بیٹھا سا مٹی ملے گر کبر دے حالات سرکار دو عالم فرمایا تلقین پڑ کے فرق یا جنت یا حوران یا میری چچی جان کبر میں بٹھایا سوال کر نواز مبشر و بشیر آئے نے منکر نہیں منکر منکر کی قبر میں آتا ہے مومن کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں یا پھر والد شبیر آتے نبی پاک فرمایا فرشتیا پہلا سوال پوچھا میری چچی جان ما رب ہو کہ یا فاطمہ تو بنت حسد بتا تیرا رب مخدوم فرمایا اللہ رب میرا رب فرشتیا پوچھا نبی چھے یا سات منٹ عبادت بات تیرا نبی کون فرمایا نبی محمد رسول اللہ قبر دو مولا علی والدہ کل فرشتیا تیسرا سوال پوچھا مان امام مولی یا فاطمہ تو بنت حسد ام فاطمہ بنت حسد بتا تیرا ولی کون تیرا امام کون تیرا ولی کون تیرا امام کون مرید کیا مولا علی والدہ تھوڑی دیر واتے چپ کر گئی مولا علی والدہ مولا علی والدہ فرمایا ابنی علی ولی اللہ امام ابنی میرا بیٹا علی ولی اللہ وہ میرا رہ برہ وہ میرا پیش بھائے مرید مل مل دیو یجڑ مل دیو بیٹھے قرآن دونوں ہاتھ شیع سنی مول علی والدہ نے زبان علی ولی اللہ جار کی تا پھر جنت بار کبر ویج کھو دیتیا گئیا خشبو ماں دی خلے آئے جنت دی کبر دی ویج مول علی دی مان نے جنت خشبو سن کی جدو پتر دی بلای ادائے قرار کی تا ہے جدو علی اللہ علی دی سکی مان دا گزار رہا نہیں مول دی مان دا گزار گزار نہیں تیری میری مان دی کیا حیثی آخر تے پیغام دے رہے ہیں یاد رکھے ہے قرآن صرف تے رکھے پہ کئی نہ مر جانا جہان چھڑ جانا یاد رکھی مومنہ جمیں شراب پینا حرام جمیں جوا حرام جمیں بدکاری حرام جمیں سور کھانا حرام اے میں کسے مولوی دیا کہ کلم ازان یا تشاہد بچو علی 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 بسم اللہ توڑے سون جند کیا درنگی چھوڑ دے یا کرانگ ہو جا سرا سر موم ہو یا سانگ ہو جا دو ایک اللہ نے داؤ کے آلے ہو یا دین وچ علی ولی اللہ ہے یا دین وچ علی ولی اللہ نہیں جے دین وچ علی ولی اللہ نہیں تا پھر کدر ہی نہیں نہ قلم اچ نازان اچ نہ نماز تے جے دین اچ علی ولی اللہ ہے تے پھر ہر جگہ کلم وچ بھی ازان وچ بھی تشاہد وچ بھی تلقین وچ کل مادان تشاؤد کیسے مقام تے علی ان ولیلہ دے مخالفت رہ کریں علی ان ولیلہ دے حفاظت واسطے رول گئیاں نے علیدیاں شریف تھی وقت دا امام توٹیاں کوکاں نظر فرقاں صاحب امام تجہر سبب ہوئے اس اقبال محرم دی مجلس سے آج بھی کوئی مسائب پٹن دیتے لوڑی کوئی نہیں میں خیالی ان ولیلہ دے حفاظت واسطے رول گئیاں نے علیدیاں شریف تھی عزدارو خدیم دے علی ان ولیلہ پڑھنا لے توحید و رسالت و بعد اپنے باپ علی دی بلایتی حفاظت کر دیاں جڑا پہنچیے نا یکم سفر نو آنو محمد نمان یزید دربار میں تیری میری مرشہ زادی آکھا ہے یزید تینوں کیا پتہ تیرے سامنے کون کھڑی ہے تیرے دربار بچ یاہیہ بن زکریہ نبیدی کا برے میں اشارہ کرنا مو ٹھیک ہے میرے فضائر جڑے زوار بیٹھی ہو جڑے زوار بیٹھی ہو میں نے بھی کوئی مہینہ سوا ہویا میں تازہ آزیارات تو آیا ہوں مومن و شام دی کوئی ایسی گلی نہیں جس گلی میں سے سید ساجدین دی آنکھاں دا ہوں اور شام دی میں صحیح کہہ لیا شام دی کوئی ایسی گلی نہیں جس گلی میں آج بھی کوئی شریف مرد ہوتے کمنٹ کھڑا نہیں ہوسا کیوں امام سجاد خون روئے میرے قیاد موسیٰ سا فرمان دے سان جناب زینب اور جناب زینب آب دین دی ازداری کوئی ختم نہیں کہا ساکھا ہے جو حسین یہ سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا کیوں امام زینب آب دین خون روئے میں سوچ رہا ہے جملہ تو انکی میں سنایا تازہ زیارت کر کے آیا جدو باق خاندان پہنچے ہیں نا یزید دے دربار بیج یزید نے بیغام پیجیا شامدیاں اور تانوں کہہ دیاں دا تماشاں بیغام جڑی گل نے مولا سجاد نو خون رولایا اور رسمان دا شامدیاں فہاشاں اور تانوں اپنے مرتاں دے ذریعے جزید نو بیغام پیجیا تیرا دربار ساڑھے آمن دے دائیں شامدیاں فہاشاں اور تانے آکھر جزید تیرا دربار دمہور ساڑھے آمن دے کابل نہیں اس وجہ تو امام سجادہ خون بدے اور ہر گلی شامدی سے گرے اسی شیعہ کیوں نہ مہرمج کرتے لاکھے زنجیر زنی کریے جس دربار میں جزید شامدیاں فہاشاں اور تانوں نہ گوارا نہ کیتا اللہ جانے رسول زادیاں شامدیاں اور تانے آکھے تیرا دربار ساڑھے آمن دے دائیں اینا قیدیاں اور ہر گلی چھوزاں شامدیاں ہر بازار چھوزاں آخری جملہ اجازت چارے ہیں بولا پورے پاکستان چمنہ ماننا اشرے دی مجال سے گزر جان عرضہ داراں دی حفاظت ہوگئے مادمیاں دی حفاظت ہوگئے یہ دی تھوڑی دیر تو بعد بول کے کہیں دے تو حسین دی پہنے تیرے دی بڑیاں مسئیبت آئیں یعنی تاثیسات تو زیادہ تیرے دی مسئیبت کری جگہتے ہیں مسلمان آجے بھی ایسی کرتے لاکھ بزاراں جو ماتمنا کری تھارا شیعہ سنی کتابہ نے پڑیا بقد بکان شدیدن دھڑا مار کرونی حسین پاک دی پاک ہمشی رہا فرمایا جرد علیہ دواہی مخاطبتوں یعنی تاثیسات تو زیادہ میرے تیرے مصیبتی ہے یہ علیدی بیٹی ہو کے تیرے جے شرابی نرگر کرنی پہلے ہو بیٹی علیدی گفت ہو تیرے نات اللہ علانت اللہ ہے اللہ علیکم اس وعدے